ہلا ویورڈ اسلام علیکم this is me alia and you are watching aaa krimi dear ویورڈ آج کے سیوڈیو میں ہم بات کریں گے جرن کی اوپر جو کہ one of the most important topics ہے انگلیج گرمر کا so basically جرن جو ہے وہ ہوتا کیا ہے it is a noun made of verb by adding ing actually جو ہمارے پاس جرن ہوتا ہے یہ گرمر کے لحاظ ہے ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ہمارے پاس noun ہے جرن ہمارے پاس noun ہے جو کہ بنا ہوتا ہے verb by adding ing for example یہ میں پاس ہو گیا verb اور میں نے add کر دیا ing اس verb کے ساتھ تو پھر یہ بن گیا ہے reading یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک جرن اس طرح آپ اور بھی مطلب اس طرح ہوتے ہیں مطلب playing catching dancing jumping like verb کے ساتھ آپ جب ing لگاتے ہیں پھر وہ ہمارے پاس function کرتا ہے جرن اور پھر وہ جرن ہمارے پاس ہوتا ہے noun اچھا پھر جرن کے ہمارے پاس تین usages ہیں is a subject is an object or is an object of preposition تو اس کے بعد ہم بات کریں گے جرن فریز کیوں پر کہ ہمارے پاس جرن فریز کیا ہوتا ہے when a noun a verb or preposition is used with a gerن we call it جرن فریز کسی بیشن دنس میں جب ہمارے پاس اس verb ing یعنی جرن کے ساتھ ہم کسی بھی ڈورب کو دیکھ لیں پھر بھیشن کو دیکھ لیں یا کسی اور noun کو دیکھ لیں تو پھر وہ ہمارے پاس جرن فریز کے کہلاتا ہے جو ہمارے پاس noun ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا ہمارے پاس نام ہوتا ہے for example table chair ali چاہے وہ جس کسی کا نام بھی ہو لیکن ہمارے پاس وہ noun ہوتا ہے پھر ہمارے پاس جو ہوتا ہے ڈورب ڈورب کی نشہندہ ہی ہمارے پاس ہو ہے کسی بھی verb کی آگے جب ہمارے پاس ly لگ جائے تو پھر وہ فونکن کرتا ہے is in ڈورب پھر ہمارے پاس آتا ہے preposition جو چیز ہماری جو location ہے اس کو جب identify کرتا ہے for example in on it it like جو ہمارے پاس یہ ہے they are they are پھر ہمارے پاس ہوتا ہے preposition is used with the gerund we call it gerund phrase حچب پھر ہمارے پاس ہے gerund is a subject جرن کے ہمارے پاس 3 usage اس میں جو ہمارے پاس first one وہ ہمارے پاس ہے gerund is a subject when a gerund comes before our verb کسی بیشن دنس میں جب ہمارے پاس gerund verb سے پہلے آتا ہے دیکھیں gerund becomes before our verb that is usually to be verbs جو ہمارے پاس وہ verb ہوتا ہے وہ usually to be verb ہوتا ہے یعنی is mr ہمارے پاس ہوتا ہے is called a subject اس کا جو ہمارے پاس پاس structure ہے verb is ing gerund بی یعنی is mr جو ہمارے پاس to be verb ہے plus adjective آپ نے to be verb کے بات اس sentence میں آپ نے پڑ کرنا ہے adjective کو adjective ہوت پر ہمارے پاس یہ جائے یعنی playing piano is easy for me یہ ہمارے پاس ہوگیا gerund یہ ہمارے پاس ہوگیا to be verb اس structure کے مطابق اور جو ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس ہوگیا adjective ہمارے پاس ہوگیا پھر جو ہمارے پاس second example smoking یہ ہمارے پاس smoke verb plus ing smoking plus is to be verb اس structure کے مطابق اور پھر یہ ہمارے پاس ہوگیا hazardous یعنی جو ہمارے پاس adjective ہے smoking is hazardous for our health یعنی صحت کے لئے مظر ہے اچھا اب اس کے بعد ہے جرن is an object when a gerund is used after a gerund or it is to be gerund is an object کسی بھی سنتینز میں جب gerund work کے بعد ہمارے پاس gerund لگتا ہے تو وہ add کرتا ہے gerund is an object of a sentence اچھا اب ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو بھی work لگتا ہے چاہ وہ first one یا second one وہ کہہ رہتا ہے gerund work for example subject gerund work plus work ڈینجی یعنی gerund یعنی now not اب جو ہمارے پاس آلی ہیں یہ ہمارے پاس سبجکٹ جو ہمارے پاس جرن ہو گئی یہ ہمارے پاس ہو گیا forget اور جو ہمارے پاس پہلے لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس جرن work ہے اور جو اس کے بعد ہم نے word by nj لگایا ہوا ہے یہ جو ہمارے پاس جرن جو ہے وہ ایک کرتا ہے اس پہلے جو جرن ہم نے لگایا ہوا تھا یہ پہ ہمارے پاس ایک کرتا تھا جرن is the subject of the sentence پھر said to be object of preposition کسی پیسے جن جب ہمارے پاس gerund کے بعد لگ جائے پہل ہمارے پاس add is an object of preposition اس میں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 3 اس میں ہمارے پاس دو conditions ہیں اچھا it might come after work plus preposition اور adjective plus preposition اس tribut کے حوالے سے میں آپ بتائے کہ ہمارے پاس جو جرن ہوگا وہ ہمارے پاس preposition کے بعد آئے گا اچھا وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے preposition یا تو ہمارے پاس verb کے ساتھ اس کے ہوگی combination یا اس preposition کے ہمارے پاس combination ہوں گی adjective کے ساتھ اچھا اب جو دو conditions میں آپ بتائی تھی وہ جو ہمارے پاس first تھی ہوتی ہوتی word پاس preposition او جو مارے پاس دوش تھی ہوتی adjective پاس preposition اچھا ہر are some word preposition which are used میں یہ جو میں یہ ہوتی انگلیش گریم میں جنرل کے اس مین ٹوپک میں یہ 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 جو مارے پاس ٹوک 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 پاس اس جو مارے پاس word ہے talk اور جو پاس preposition ہے یہ ہمارے پاس about اور here playing word n g یعنی جو ہمارے پاس word plus preposition ہے وہی ہے talk about talk ہمارے پاس word ہو گئے اور جو ہمارے پاس abort ہے وہ ہمارے پاس preposition جو ہمارے پاس start ہے وہ action کو identify کرتا ہے اور جو ہمارے پاس abort ہے وہ ہمارے پاس location کو identify کرتا ہے پھر پاس جو اس کے پاس ہے adjective preposition following are some adjective preposition which mainly used like entrusted in excited about or capable of اس کا ہمارے پاس structure ہے subject plus adjective plus preposition plus work and j اچھا ان دونوں کا ہمارے پاس structure ہے اس میں فرق ہے کہ جو ہمارے پاس ہے work preposition اس میں ہم نے to be work کا استعمال نہیں کیا اور جو ہمارے پاس یہ adjective preposition اس میں to be work پہ استعمال کیا ہوئے تو ان دونوں کے جو ہمارے پاس slightly difference ہے اپنے اس کا خیار رکھنا ہوگا subject plus adjective preposition plus verb you are capable of playing games جو ہمارے پاس subject ہے you مارے پاس آر ہوگا پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس adjective ہے یہ مارے پاس ہوگا adjective اور جو مارے پاس position ہے یہ مارے پاس ہوگا off یعنی جو مارے پاس ان کے combination ہے اس condition کے مطابق لینی capable of یہ مارے پاس اور جو مارے پاس ہے verb ing یعنی playing ہوگا اور پھر یہ مارے پاس